السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں الطا ملک یوٹیوب آفیشل چینل آپ سے ریکویٹ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پرس کر دیں ویڈیو کو لائک زیادہ سے زیادہ شیئر اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹس باکس میں لازمی کریں آج میں دو ٹاپک پر اپنی جو ہے موضوع میں وہ رکھا ہے دو ٹاپک کے اوپر اور موضوع میرا ایک تو یہ ہے کہ پاکستان سنی تحریک کی جانی ساران مصطفیٰ کانفرنس جو نشتر پارک کراچی میں تیرہ مارچ کو ہونے جا رہی ہے اس کے انتظامات جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور نشتر پارک کا دورہ کیا ہے پاکستان سنی تحریک کے سربرا جنہل اہل سنت جناب محمد سروت عجاز قادری صاحب نے اس پر جو ہے تفصیل روشنی ڈالیں گے اس پر جو ہے بات کریں گے اور پھر جو ہے سوپوں کے حوالے سے بھی جو ہے بات کریں گے اور میرا دوسرا ٹاپک ہے پاکستان کے اندر جو اس وقت ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب نے جو ہے وعدت امت کانفرنس کی ہے اور اس کی جو ہے پذرائی جو ہے اور اس کی گونجیں اس کی جو ہے کامیابی کی جو ہے دور دور تک جو ہے اس کی یعنی گونج گئی ہے اور اس کے بارے میں بھی جو ہے آپ سے بات کریں گے تو آتے ہیں ہم اپنے پہلے موضوع کی طرف ہمارا پہلے موضوع پاکستان سنی تحریک کی جانساران مصطفیہ کانفرنس جو تیرہ مارچ دو ہزار اکیس کو ہونے جاری ہے ہفتے والے دن اور اس کی تیارییں تمام تیارییں کمپلیٹ ہو چکی ہیں پورے پاکستان میں ایک بھرپور کمپین چلائی گئی پاکستان سنی تحریک کی طرف سے اور پاکستان سنی تحریک کے سربراہ جنرل علیہ سنت محمد سروت اجاز قادری صاحب نے بڑی تنظیم کے لئے بھاگ دوڑ کی ہے تنظیم کو اوپر لے کر جانے کے لئے چاہے وہ سیاسی طور پر ہو مذہبی طور پر ہو جنرل علیہ سنت محمد سروت اجاز قادری نے اس حوالے سے بہت کام کیا ہے اور اب یہ جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے یہ ان شہدہ کو خراج عقیدت خراج تحسین پیش کیا جائے گا جو شہدہ ملاد النبی بارہ ربی اول والے دن جو ہے وہ شہید ہوئے ایک بم دھماکے میں وہ شہید ہوئے اور ترے سٹھ نمازے وہ جنازہ اٹھائے اہل سنت نے اور اس وقت اہل سنت پر جو ہے قیامت سگرہ جو ہے وہ برپا کی گئی تھی دشمنان اہل سنت دشمنان اسلام دشمنان پاکستان وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی پاکستان سنی تحریک جو ہے پاکستان کا ہر وقت دم بھرتی ہے پاکستان کے حفاظت کے لیے پاکستان کے کوئی بھی اگر پاکستان میں جو ہے کوئی افرا تفریح پھیلانے کی کوشش کی جنہوں نے بم دھماکے کیے جنہوں نے پاکستان کے اندر افواج پاکستان پر حملے کیے جنہوں نے پولیس پر حملے کیے جنہوں نے فرنٹیئر کاسٹرابلے پر حملے کیے لیوی پر حملے کیے جو جو پاکستان کی سیکیوریٹی پر معمور تھا ان پر حملے کیے اس وقت بھی جو ہے پاکستان سنی تحریک چٹان کی طرح پاکستان کے اداروں پاکستان کے ساتھ وہ کھڑی رہی اور انہوں نے جو ہے کیونکہ اکابرین اہل سنت قیام پاکستان میں ان کی وہ قربانییں شامل ہیں ان کا خون شامل ہے تو وہ جو ہے ابھی تک پاکستان میں جو ہے ایک چٹان کی وہ طرح جو ہے اہل سنت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اس وقت بھی پاکستان کے اہل سنت جو ہے پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑے تھے جب جو ہے پاک فوج پر حملے کیے جا رہے تھے اور بد بختوں کی وہ طرف سے جو ہے بعض تنظیموں کی طرف سے بعض نام نیاد اسلامی تنظیموں کی وہ طرف سے جو ہے جو ہے پاک فوج پر جو ہے الزامات لگائے گئے اور جو الزمات لگانے کا سلسلہ ہے وہ ابھی تک جاری ہے اور پھر اس میں جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ بھی انہوں نے جو ہے پاک فوج کے جو شہدہ تھے جو پاک فوج کے شہدہ ہوئے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے ان کو جو ہے ان کا نماز جنازہ پڑھنے سے جو ہے انہوں نے منع کیا لیکن یہ اہل سنتی تھے اس وقت بھی جو پاکستان کا دم بھرتے تھے پاکستان کے اداروں کا دم بھرتے تھے پاکستان کے لیے اپنی جان مال تن مندھن قربان کرنے کا جذبہ جو ہے یہ صرف اہل سنت ہی میں تھا اور اس کا ثبوت بھی دیا اور پھر جب بارہ ربی اول کو ایک جو ہے قیامت سگرہ برپا کی گئی اہل سنت پر تو اس میں پاکستان سنی تحریک کی پوری کیبنٹ جو ہے وہ شہید کی گئی اور دشمنان اہل سنت کو جو ہے یہ کھٹکتا تھا دشمنان اہل سنت کے لیے پاکستان سنی تحریک ایک جو ایک ملک گیر بلکہ انٹرنیشنل طور پر پاکستان سنی تحریک کام کری ہے تو وہ جو ہے کھٹکتی تھی جو ہے کہ یہ پاکستان کی جو ہے ڈیفنس لائن ہے یہ پاکستان پاک فوج سے پیار کرنے والے ہیں نہ ان کو خریدا جا سکتا ہے نہ یہ بھکنے کے لیے تیار ہیں نہ ان کی قیمت مگائی جا سکتی ہے ان کی قیمت ہے تو پاکستان سے محبت ان کی قیمت ہے تو پاک فوج سے محبت ان کی قیمت ہے تو اپنے اداروں سے محبت تو ان شہدہ کو جو ہے پھر اب خراج تحسین پیش کیا جائے گا تیرہ مارچ دو ہزار اکیس ہفتے والے دن اور پاکستان سنی تحریک کے سربراہ جنرل علیہ السنت محمد سروت اجاز قادری صاحب نے اپنی کراچی رابطہ کمیٹی کے ہمراہ کراچی ڈوین جو وہ کمیٹی ہے اس کے ہمراہ جو سنی تحریک کے مقامی ریلما ہیں ان کے ہمراہ جو ہے نشتر پار کا دورہ کیا ہے تمام انتظامات کا جائزہ لیا گیا ہے اور تمام انتظامات جو ہے جو ہے تقریبا تقریبا جو ہے کمپلیٹ ہو چکے ہیں تیاری اروج پر پہنچ چکی ہیں اور پاکستان سنی تحریک جو کہ پورے ملک کے اندر کراچی سے لے کر خیبر تاک اس کے چار ہزار سے زیادہ آفیسز ہیں اور پاکستان سنی تحریک کی تیاری ہیں اس سال جو ہے جس انداز سے جس پیمانے پر وہ کی گئی ہیں تو میں وہ سمجھتا ہوں اور جو مجھے اطلاعات آ رہی ہیں جو میں ان سے رابطے کیے ہیں ذمہ داران سے رابطے کیے ہیں جن سے میرے رابطے ہوئے ہیں ان کی تیاریوں کو دیکھ کر اور پہلی بار سوشل میڈیا کا استعمال کیا گیا ہے پاکستان سنی تحریک کی طرف سے ایک بھرپور انداز میں اس کا استعمال کیا گیا ہے اور کراچی سے لے کر خیبر تک اس کے انتظامات ہوئے پنجاب کے اندر جو ہے اس کی تیاریے کی جا رہی ہیں جناب ڈاکٹر حافظ شاید حسین صاحب کی وقیادت میں بھرپور تیاریے جو کہ بارہ مارچ کو جو ہے صدا کشمیر ٹرین مارچ وہ جان نساران مصطفیٰ جو ہے ان کی یہ ٹرین مارچ کیا جائے گا لاہور سے کراچی تک کے لیے اور اس میں جو ہے پاکستان سنی تحریک کے کارکنان جو ہے وہ شامل ہوں گے پاکستان عوام اہل سنت اس میں شامل ہوں گے علماء اہل سنت وہ شامل ہوں گے ہر مکتبہ ہے ہر جو ہے اہل سنت کے چاہے وہ ہر ہر یعنی آپ اس کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں استاذہ ہیں اس میں ٹیچرز ہیں اس میں پروفیسر ہیں اس میں سے جو ہے لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں اور اس کی بھرپور تیاریے کی جا رہی ہیں یہ جو ہے حافظ حسین حافظ وشید حسین صاحب جو ہے یہ ان کی تیاریے کا ہی حتیجہ ہے کہ بھئی اس بار پنجاب سے سب سے زیادہ لوگ جا رہے ہیں پھر ہم دوسری وہ طرف دیکھتے ہیں بلوچستان میں جب سے بلوچستان کی باڈی کو جو ہے صاحب کا باڈی کو تحلیل کیا گیا اس باڈی کو ہٹایا گیا اس باڈی کو جب توڑا گیا جو کہ ایک نا اہل وہ باڈی تھی اور اس کو جو ہے توڑا گیا پھر جب نئے ذمہ داران بنائے گئے ہیں جن میں محمد علی بلوچ بلوچستان کے وہ صدر پاکستان سنی تحریک کے اسی طرح جنرل سیکٹری جناب گل حسن قادری کو بنایا گیا ہے اس دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو ہے تنظیمی سرگرمی ہیں جو ہے اس انداز میں چل رہی ہیں جو کے پہلے نہیں دیکھی گئیں اور جیس طرح سے وہ متارک ہوئے ہیں جیس طرح سے وہ تنظیم کے لیے کام کر رہے ہیں آنے والے انتخابات میں بلوچستان سے جو ہے پاکستان سنی تحریک سرپرائز دے سکتے ہیں اگر اسی وہ طرح کی تیاریاں کی گئیں اب ہم آتے ہیں سندھ کی وہ طرف سے سندھ میں بھی جو ہے بھرپور وہ تیاریاں کی جا رہی ہیں اور اس وقت جو ہے نور آمد قاسمی کی وہ قیادت میں اندروں نے سندھ ہیدر آباد میں جو ہے بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں اور جو نیب یعنی وہ صدر ہیں وہ سنی تحریک سندھ کے جناب خالد حسن عطاری صاحب جو صوبائی رہنما ہیں جناب عمران خان صور غردی صاحب صوبائی رہنما سندھ جو ہے وہ نور آمد قاسمی کے ساتھ مل کر جو ہے بھرپور چلائے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ پورا جو یہ آپ دیکھیں گے کہ تیرا مارچ کو سنی تحریک کا پاکستان سنی تحریک کا ایک بہت بڑا پاور شو ہونے جا رہا ہے عوامی وہ پاور شو توقع ہے بھرپور اس کی تیاریاں ہیں بھرپور اس پر کام جاری ہے اور آپ دیکھیں گے کہ تیرا مارچ کو جو ہے عوامی علی سنت کا سمندر جو ہے جو ہے کس طرح سے جو ہے وہ ہشتر پارک میں وہ جاتا ہے تو میں وقت نہیں ہے نہیں تو وعدت امت کانفرنس پر میں بات وہ کرتا انشاءاللہ پھر دوسری اس میں جو ہے ویڈیو میں انشاءاللہ میں وعدت امت کانفرنس پر وہ بات وہ کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ